عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھ رہا ناممکن تھا لیکن ہو رہا ہے پرزنٹ ہے میرا نبی پاس بتا رہا ہے جب یہ زندہ تھے پشاپ سے نہیں بچتے تھے چگلی کھاتے تھے عذاب بھی بتا دیا وجہ عذاب بھی بتا دیا جب وہ چگلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا جب وہ پشاپ کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پرزنٹ ہے اس کا ریزن پاسٹ ہے حضور پرزنٹ بھی جانتے ہیں حضور پاسٹ بھی جانتے ہیں اب علی میں ما کارا و ما یکون کہنے میں کیوں تکلپ ہے اور ایک لکھنوی لہجی میں بات کہکے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے اور ایک جملہ بھی ایک شمپور آ گیا اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے چھپے ان کا گناہ تو چھپا تھا تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام ایرے سنت فضلیہ خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تاک تمہارے چھپے ہوئے بناہوں کی گرفت کی ہے آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو تنظیم ارڈائزیشن سرویز دکھاتے ہو وہ تین کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو چھپانا تھا تو چھپایا کیوں چھپانا تھا تو چھپایا کیوں اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے سبحان اللہ کیا کہنے جب چھپ گیا ہے تو چھپاؤ گی کیسے دیکھئے رب کو راجی کرنا یہ ہر بندے پر فرض ہے وہ اللہ رائمان ہے رائمان کو راجی کرنا یہ ہمارا فرض ہے کیسے راجی کرو گے آپ اپنی پریٹیکل لائف میں آجائیے فاملی لائف میں آپ کے ہمیں مہمان بن کے آؤں آپ آپ اپنی پسند کا کھانا کھلاو گے یا میری پسند کا ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند ایکسپنسیو ہو لیکن جب وہ میری پسند نہیں ہے تو جی مار کے کھاؤں گا میں ازمان کا دل لگنے کے لئے کھالوں گا لیکن اگر کھانا میری پسند کا ہو مہمان بنگلہ دیس سے آیا ہے کھلاو گے موٹی روٹی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیے جتنے سبر و شکر سے کھائے گا پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کو بیہار کا چاول کھلاو گے موٹا موٹا چاول پھر کھانے ہی سے توبہ کر لے گا بلکل سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جسے ہمیں راضی کرنا ہے اس کی پسند اس کی پسند جاننا ضروری ہے یوپی کی پسند الگ ہے دلی کی پسند الگ ہے لاہور کی پسند الگ ہے پنڈی کی پسند الگ ہے میرپور کی پسند الگ ہے ملکان کی پسند الگ ہے عرب کی پسند عرب ہے الگ ہے اور ان لوگوں کی پسند بھی الگ ہے سب کی پسند الگ ہے کوئی بری بات نہیں ہے اب جس علاقے کا آئے گا اس کی پسند ہم معلوم کریں گے تو پسند معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایک ہی ہے ہمارے پاس سیدھے سیدھے ہم سے پوچھ لو حضر صاحب کیا پسند ہے دعوت دے رہا ہوں کیا پسند ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریک مجھ سے پوچھو اور اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو حضر صاحب کے قریب ہے قریب ہے قریب ہے تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریک اللہ سے پوچھو اور اگر ڈائریک اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے قریب ہیں وہی ہم سب کا حبیب ہیں آپ ذرا غور فرمائیں آپ ذرا غور فرمائیں لوگ کچھ لوگ کہیں دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے ابے ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی کیا میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے نہ حدیث صحیح ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے یہ جتنی بحثیں ہیں یہ جتنی ٹرمالوجی ہے یہ سنت کے بارے میں قول رسول کو ضعیف کون کہے گا یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا صحابی سے تابعی نے سنا تابعی سے تابعی نے اور وہ پہنچا بخاری تک تو اس لائن میں جو رامی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے تابعی نے سنا صحیح حسن حسن لے ذات ہی لے غیرہی جتنی بھی تقسیم ہے عزیز متصل منفصل یہ سب وہاں ہے سلط پہ حدیث ضعیف نہیں ہے چلو سانک تو تم نے ضعیف کہا اس لئے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہی دیا تو کیا ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوگی کیا مطلب ہے ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا اممہ بھول ہی ہو جائے تو اممہ نہیں ہے تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث آئے ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سنت سے تو بھاری بھاری کام لیں گے حلال و حرام کا کام لیں گے عقائد کا کام لیں گے مسائل و فتح کا کام لیں گے اور حدیث ضعیف ہے جسے میرا باپ ضعیف ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ پتھار اٹھاؤ اب کہیں ایک چھوٹا سا جھولا لے لو سبزی لیتے یاو گلوازے پہ بیٹھو بتاؤ حشمی میں اندر رہیں گی نہیں ہے کچھ تعریف کلاتے رہنا لوگوں کو حدارت دیتے رہنا چھوٹے چھوٹے کام تو کریں لے گا تو ضعیف حدیث سے کم سے کم فضیلت کا تو پتا چلے گا تعریف کا کام تو ہوگا ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا اب آئیے جہاں نبی نہیں ہے اس میں ہمارا ملک سب سے آگے ہیں انڈیا کے اکثریت کو اکثریت میں نبی گم ہے نبی آئے ہیں انہیں پتہ نہیں بھول گئے نبی کو بھولا دیا نبی کو 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گا نبی آئے سب سے پہلے تو وہی آئے حضرت آدم سب سے پہلے وہی آئے لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا شیش کو نہیں مانا اب ان کے بعد کوئی پوچھ ہے تو have you any prophet تو وصی کروڑ گئے گا I have no prophet اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ حولہ شریک کے لیے بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے لیکن ایک نبی نہیں ہے گائیڈ نہیں ہے اور نبی کا علا بند ہوا کہ جس قوم میں نبی نہ ہو نبی کو نہ مانتی ہو اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نبی نہیں تب رسول نہیں گیا وہاں عطائے رسول وہاں گیا اور نبی کی کمی کو ولی نے پوری کیا تو علم کی کمی پوری کرنا یہ کسی جماعت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر نبی کے فریضے کو پورا کرنا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا مگر نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا کلمہ پڑا نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا مگر جو میننگ آپ پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پروفیٹ ویڈاوٹ پروفیسی ایسا مانتے ہیں مولو نبی ماننا ہے نبی کی میننگ جو ہے نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا مانا نہیں مانا ہم نے انہیں اپنا سننی نہیں مانا نبی کا مانا دیکھئے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا سب اشارہ کر کے گزر جاؤں گا ابو جہل کو نبی کا مانا معلوم تھا اس کا تکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے اس کی لوائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کی نہیں نبی ماننے سے انکار کیا ہے اس کے مانا سے نہیں کبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے چھپی بات بتاؤ ڈھکی بات بتاؤ کورڈ بات بتاؤ ہیڈن بات بتاؤ غیب کی بات بتاؤ وہ کافر ہو کر نبی کا مانا جانتا ہے یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا مانا نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائی ستم ہے یہی وجہ ہے کہ برے صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا میں اندر کا بھیت کھولنا ہوں سبحان اللہ عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدید دین و ملت سنیت کی شان حقانیت کی پہچان غوث و خاجہ کا فیضان احمد رضا خان انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا راضی افاق غزالی دوران علامہ سید احمد سید قاظمی البیان میں نبی کا ترجمہ کیا دیکھئے تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے تیس پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر کیا ہو تو لاؤ امہ چاہیے